اچھا جی بیلکم بیک اچھا ربیہ بیٹا یہ آپ کی سیکنڈ پروڈکٹ سیکنڈ بانہی ہے نا اس کا اچھا یہ جو آپ نے ساری یہاں تو ٹھیکل لگ گئی ہے ان کی اتھینٹسٹی آپ نے جو ہے وہ نیکس والے لنک پر لگائی ہوئی ہے جی سر ان کے ساتھ میں نے ایک ایک پکچر اٹیچ کیو یہ سورسنگ سائٹ اچھا ایک چیز یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی ایمازون پر احسن ہے یہ ہنٹیڈ ہے سر اصل میں میں نے نا ایک شیٹ بنائی تھی ایکسل کی جس میں میں نے ہائی پرائس ڈال کے نا جو بھی اپنے کرائیٹیریا بتایا تھا اس کو پٹ کر کے اس سے میں نے پرڈکٹ نکالی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں اچھا تھا سب کچھ میں کوئی بتاتا ہوں جب آپ یہاں پہ آ جائے نا یہاں پہ پتہ لگ جائے کہ یہ پروفٹ نکال آیا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں کہ اپنے ایسن کے سٹیرٹس چیک کرنے کے سارے ٹھیک ہے سر کیا کیا چیک کرنا ایسن کا اوہے سٹن پہ سیلرز کے ایف بی اے ہیں اچھا دین اس کا آپ نے ایک سریک اوپر سینس یہ ہے منتلی یونٹ سول شیئر ٹھیک ہے سیلرز شیئر اچھا دین آپ نے اس کے کیپا کے گراف کی ایمازون تو نہیں ہے اگر ہے تو آوٹو سٹوک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کا بائی بوکس یہ چیزیں پھر لازمی چیک کرنی ہیں جب پروفٹ شو ہو جائے تو اور اگر پھر سر ویسے ان میں ایمازون نہیں ہے ہاں لیکن ایمازون نہیں ہے اور بی ایسر بی اچھا بائی بوکس بائی بوکس سٹرک ہو اس کا پھر تو یہ بہلا پروفٹ ہمیں تو نہیں جنریٹ ہوگا نا ہماری پروڈٹ سیلی نہیں ہوگی بائی بوکس سٹرک ہوگا تو اچھا اگر ایمازون سٹرک کرلوں گی اگر اس میں ایمازون سیلی نہ ہو تو اس میں ہمارا کلائنٹ پھر کیسے جائے گا ایز ایمازون اس کو فیزیبل نہیں ہوگا اگر کوئی اور ایمازون ایمازون میں سر ایمازون مور دن فائی و سکس ایمازون سب نا چلے پھر ٹھیک ہے یہ مزید ایک کو دیکھتے ہیں میں آپ کو چیزیں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کلائنٹ کو سٹیٹ بھی دیں اب میں دکھاتا ہوں کہ ہم نے کلائنٹ کو کیسے سنڈ کرنے ہوتے ہیں سب بچے دیکھ رہا ہوں یہ بیٹا باپ یہ صرف وہ مجھے لازمی سنڈ کر دیں یہ سٹیٹس والا مجھے پورشن آج لازمی بتا دیں میں آپ کو کتانے لے گا ہوں یہ دیکھیں بکاوز میری آپ سے بات ہوئی تھی تو وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں میں آپ کو ابھی پتھو ہوں یہ دیکھیں یہ اب یہاں سے در اچھا کریں آپ یہ ایک سٹوڈنٹ ہے اپنے اپنے اپنی پروڈکٹ کی ایمازون پرائز جہاں دے دیں نہیں اپنے اپنی پروڈکٹ کی ایمازون پرائز جہاں دے دیں نہیں اپنے اپنی پروڈکٹ کی سورسنگ پرائز جہاں دے نہیں ہے ایکچول سورسنگ پرائز جس سورسنگ سپلائر کا لنک آپ نے اس کی ایمازون پرائز چیک کر لی ہوئی ہے وہ والی پرائز دینی ہے پھر یونٹ سولڈ پر منت یہ آپ کو ملیں گے ایک سری سے یہ آپ نے دینے ہیں ٹوٹل یونٹ سولڈ پر منت ٹھیک ہے نا اچھا پھر ٹوٹل سیلر آپ نے یہاں دے دینے پھر ایس بی ایس سیلر آپ نے یہاں دے دینے اس میں ایس بی ایس کتنے پھر پر سیلر سیلز شیئر سمجھ لگ رہی ہے نا پھر اس کا نیٹ پروفٹ اب یہ ٹونٹی فور ڈالر اس پروڈکٹ کا پروفٹ ہے یہاں بھی اپنے ڈالر میں پروفٹ لکھنا ہے جتنا بھی کلکلوٹر پہ آئے گا پھر پروفٹ پرسنڈیج جو کلکلوٹر کے نیچے آ رہی ہوتی ہے پھر بائی بوکس کی کنڈیشن بتا دیں کیسا ہے پھر نیچے لگتا ہے ایمازون ہے کہ نہیں ہے نو ایمازون نو برینٹ ویننگ ویریانٹ یہ ویننگ ویریانٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے نیچے ایسن دے دی ہے ایسن آپ اپنے کلائنٹ کو دے دیں کوئی بات نہیں کوئی ایشو نہیں سورسنگ لنک تب تک نہیں دینا جب تک پیمٹنا آجائے سر ایسن دے سکتے ہیں بیلکل آپ دے دیں کوئی بات نہیں سر پھر تو ایسن سے وہ سب کچھ خود ہی دیکھ لیں گے لیکن سی پی ال کی پروڈکٹ ہے اچھا اس کی مین تو ہے سورسنگ سورسنگ تو نہیں نا آپ نے اس کو دی ایسن کا وہ کیا کٹ لے گا ٹھیک ہے ایسن آپ دیں گی اس کا ٹرسٹ بیلڈ ہوگا آپ کے اوپر وہ ایسن کا کچھ نہیں کر سکتا پہلے آپ سٹیٹس چیک کروالے اس کے بعد میں ایسن دے دیں لیکن دیکھیں نا آپ نے کتنے ایسن مشین کیا ہی ہیں کہ ہنڈرڈ ایسن چیک کی ہیں تو پھر جا کے کسی کی سورسنگ ملی ہے تو یہ ہولسل کی سورسنگ اسی نہیں ہے تو ایسے وہ سورسنگ کر نہیں سکتے ٹھیک ہے ایسن اپنے آپ کہہ دیں کہ ہم آپ کو ایسن دے دیتے ہیں ٹرسٹ بیلڈ کرنے کے لیے لائفٹم ساتھ جنے کے لیے آپ اپنے سیلر سینٹر پہ لگا کے دیکھیں کہ وہاں پہ یہ شو تو نہیں ہو رہا گیٹر تو نہیں شو ہو رہا ٹھیک ہے کچھ سیلر سینٹر پہ کوئی ایسن لگ جاتے ہیں کسی پہ نہیں لگتے تو پھر بھی وہ آپ کو ایسن لگا کے ہی بتائیں گے ایسن کو وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ کیسے کریں گے ایسن کی سورسنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میرا ایک اور question بھی تھا یہ میں آپ کو send کر رہا ہوں گروپ میں آپ سب بچوں نے اسی کو edit کر لیا کرنا ہے یہ میں گروپ میں send کر دیا سر جب ہم سورسنگ سائٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ مجھے کچھ ایسی بھی سائٹ نظر آئی تھی جو وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوتی ہوتی ہیں لیکن وہ negotiate کرنے کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں تو میبھی negotiate کرنے کے بعد ہماری prices اور کم ہو جائے جی جی بالکل ایسا ہوتا ہے انہوں نے نا اپنا کچھ contact دیا ہوتا ہے یا بڑھتے بھی دیئے ہوتے ہیں سم نے اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ میلز وغیرہ تو وہ اور کم کر لیتے ہیں ٹین پیس کا وہ اپنا ریٹ لیں گے آپ کہیں گے ہم بلک میں ٹونٹی لیں گے وہ اور کم کر لیں گے آپ کہیں گے ہم ٹونٹی لیں گے وہ اور کم کر لیں گے ہنڈرڈ پہ جا کے اور کم کر لیتے ہیں وہ لوگ اس طرح سے پھر وہ بہت ڈاؤن کر لیتے ہیں جو ایسا آپشن رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ پھر آپ ایسے کم لے سکتے ہیں کم سے کم پرائز کروا سکتے ہیں اور کچھ ایسا بھی تھا جہاں پہ وہ ریٹیل ریٹ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے گے آماز کٹ کی کیا کہہ رہے تھے کہ میں اس میں وہ ہولسل کی پرائز نہیں شو کر رہے تھے ریٹیل پرائز شو ہو رہی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ پور ہولسل ڈیٹیل پرائز کونٹیکٹر ہاں ٹھیک ہے آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں کوئی نمبر دیا ہوا تو انہوں نے یا پھر کوئی کیا تھا انہوں نے دیا ہوا وارسل وغیرہ یا میل وغیرہ دی ہوئی تھی میں پھر وہ تو میں نے کیا نہیں کیونکہ چلے اپنے پاس آپ نے پاس آپ کو بتائیں گے آگے یہ بھی سارا بتائیں گے کیسے کونٹیکٹ کرنا ہے آپ سر اور بھی ہے بیٹا آپ یہ دیکھیں یہ آپ کی سورسنگ کی یہ آپ کا لنک ہے سورسنگ سائیڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے آگے کیا کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ پروڈٹ اپنے کلائنٹ کو سیل کر دی تو آپ نے اس کی لینی ہے آپ بات کہا رہی تھے نا کہ مجھے یہ ریٹ دیا ہے اور اپروڈ کا یہ ریٹ ہوتا ہے اس سورسنگ میتھڈ سے بھی آپ پروڈٹ کو اپروو کروا سکتے ہیں کیسے ابھی سمجھ لیں آپ نے اپنے ایک کلائنٹ کو پروڈٹ سیل کر دی فورکزمپل یہی والی کر دی آپ نے اس کی ڈیٹیل اس سے لینی ہے ڈیٹیل لینے کے بعد یہ دیکھیں یہ آ رہا ہے یہاں پہ سائن ان ہر سورس سائیڈ کی اوپر نا نیو کاؤنٹ سائن ان سائن اپ یہ اپشن آ رہے ہوئے ہیں آپ نے وہاں پہ جب جا کے کلیک کرنا ہے نا تو وہاں پہ اس نے آپ کے کلائنٹ کا نام پوچھنا ہے اس کا فون نمبر پوچھنا ہے اس کا ای میل آئی ڈی جو اس کا بزنس کا ای میل آئی ڈی ہے وہ لینا ہے تو آپ نے کلیک کرنا ہے تو اس نے اس کو اکاؤنٹ اپنے بنا لینا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اچھا وہ جب اکاؤنٹ بن جانا ہے نا تو آپ نے پھر اپنا ای میل آئی ڈی اور ایک پاسفرڈ آپ کو جنڈیٹ کریں گی وہ پاسفرڈ دے کے آپ نے سائن ان ہونا ہے تو دن آپ یہاں پہ ایڈ ٹو کارٹ کر سکیں گی ویڈاوٹ سائن ان وہ کلائنٹ آپ کا ایڈ ٹو کارٹ نہیں کر سکے گا انڈرسینڈ جی جی سر تو جب وہ سائن ان ہو جائے گا نا تو تب اس کا اپرووال ہو جائے گا اس سائٹ پہ اس پروڈٹ کو پرچیز کرنے کے لیے وہ علی جی بل ہو جائے گا تو یہ اس کی اپروڈ پروڈٹ ہی ہوگی ٹھیک ہے جو نئے کلائنٹ ہے نا ان کو ان باتوں کا نہیں پتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اپرووال پہلے لو تو پھر سورس کرو آپ یہاں سے سورس کر کے اپنے ہر کلائنٹ کو اپرووال لے کے دے سکتے ہیں میں آپ کو باقی بھی دکھاتا ہوں جو آپ نے یہاں بھی ہنٹ کین جو یہ دیکھیں آپ جب اس کے بینہ اوپر لازمی آ رہا ہوگا ڈیو کاؤنٹ سائن اپ سائن ان تو جب وہاں پہ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے اب اس کا اکاؤنٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے نا یہ پروڈٹ سر ہر کسی کو سیپریٹ ای میل دینی ہے اچھا اپنے پاس ڈائری پہ نوٹ کریں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ سے ڈیٹیل میں لینا کیا کہ کچھ ہے سب اچھے نوٹ کریں یہ بڑا ٹیکنیکل ایک پوائنٹ ہے اور اس میں کلائنٹ آپ کو تنگ بھی بہت کرے گا یہ نا آج آپ کی پروڈٹس ہیں ساری ہنٹڈ تو یہ بھاری ریکارڈنگ بھی شاید جو ہے نا وہ ہم نہ ہی بھیج سکیں کیونکہ چینل پہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ سب بچوں کی اس میں ہنٹڈ پروڈٹس ہیں ایسے یہ سر دو لنک نہیں ہے لنک نہیں ہے ویب سائٹس کے لنک نہیں ہے چلے پھر ٹھیک ہے ہنہ کے بھی نہیں تھے ہنہ کے لنک تھے چلیں ٹھیک ہے پھر چلیں ٹھیک اچھا فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنا ہے اپنے کلائنٹ سے آپ نے کہنا ہے کہ سر مجھے آپ اپنی لیل سی کی ڈیٹیل دیں اچھا کئی کلائنٹ ہوتے ہیں وہ شارپ ہوتے ہیں وہ آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے میری لیل سی کی کون کون سی ڈیٹیلز لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ نے اس کے لیل سی کی کیا کیا ڈیٹیل اس سے آپ کو درکار ہے فرسٹ آف آل آپ نے سے کہنا ہے کہ سر لیل سی اونر نیم لیل سی کس کے نام ہے اس اونر کا نیم دیں ٹھیک ہے اس کے بعد کونٹیکٹ نمبر جو نمبر لیل سی پہ کونٹیکٹ نمبر ہے وہ کونٹیکٹ نمبر ہمیں دیں بزنس ای میل اس کو اپنے جی میل نہیں بولنا جی میل ہو رہتی ہے بزنس ای میل لیل سی کا ایک اس کے دومین کے نیم سے بنا ہوگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بزنس ای میل اس کا لینا ہے اور بزنس ای میل ہی آپ نے اپروول جب سائٹ پہ کروانا ہے اس کا اکاونٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کا بزنس ای میل ہی دینا ہے ٹھیک ہے اچھا بزنس ای میل کے بعد 3 ہو گئی نمبر 4 لیل سی کا یو ایس اے کا اڈریس پوسٹل اڈریس ٹھیک ہے لیل سی کا اڈریس ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی اڈریس میں اس کی سٹیٹ بھی آ جائے گی اس کا سیٹی بھی آ جائے گا اور اس کا باقی اڈریس سارا ٹھیک ہے دینا آپ نے اس کا لینا ہے اس کی ای کومرس ویب سائٹ اس کی الل سی کی ای کومرس ویب سائٹ اچھا یہ آپ نے ایک کومرس ویب سائٹ بھی لے لی اڈریس بھی لے لیا لینا اے ای 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 نمبر ایمپلائے ایڈنٹی فکیشن نمبر یہ ایو ایس اے کی گورنمنٹ اس کیا لوگ یادوں نمبر وہ ایشو کرتیہ اور یہ مست ہے یہ کافی سارے جو سپلائر ہیں یا ویب سائٹس ہیں وہ آپ سے جب آپ اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو یہ بھی ریکوائر کر لیتے ہوتی ہیں یہ آپ نے ان سے لینا ہے یہ سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے یہ کوئی ان کے لیے روکٹ سینس نہیں ہے یہ جب وہ لیل سی بنواتے ہیں تو سب کچھ ان کو یہ ساتھ ملتا ہے یہ یہ نمبر کے بعد آپ نے ان سے لینا ہے ری سیلر سرٹیفکیٹ نمبر یہ آپ نے لازمی لینا ہے کیونکہ یہ کافی جو سپلائر ہے یہ آپ سے لیں گے کیا ری سیلر سرٹیفکیٹ اس کو ری سیلر سرٹیفکیٹ پرمٹ بھی بولتے ہیں اس کو ری سیلر سرٹیفکیٹ نمبر بھی آپ کہہ لیں گے اپنے یہ چیزیں وہاں سے چھ سات چیزیں بنیں گی جی آپ نے اپنے کلائنٹ سے لے لے گی ہے اور یہی چاہیے ہوں گی جب آپ نے اس کو اپنے سپلائر کے ساتھ اس کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دینا ہے آپ اس کا اکاؤنٹ کریٹ کر کے دیں گی آپ اس کو ویب سیٹ کا لنک دیں گی جب آپ اپنی پروڈکٹ کو سیل کر لیں گی تو آپ اس کو اپنی سوچنگ ویب سیٹ کا لنک دیں گی اس کے بعد آپ نے جس کا اکاؤنٹ بنایا ہوگا اس کا یوزر نیم اور پاسورڈ یہ آپ اس کو دیں گے تو وہ یوزر نیم اور پاسورڈ لگائے گا then he sign in ہوگا اور جو پروڈکٹ ہے اس کو پرچیز کرنے کے لیے eligible ہوگا otherwise وہ نہیں کر سکے گا تو اس کو اکاؤنٹ اپنا خود بنانا پڑے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بلا اکاؤنٹ اس کو ایسے بنا کر دیں گی اوکے یہ پروڈکٹ آپ کی یہ بھی اچھی ہے پروڈکٹ پروڈکٹ آپ کی یہ ساری ٹھیک ہے سر ایک سیکنڈ پیچھے جائیے گا جی سر ایک پیچھے جائیے گا یہ جو ابھی پروڈکٹ دیکھیں جہاں کلکولیٹر ہے سر یہاں دیکھیں نا پائیو ڈالر اس کا پروڈکٹ ہے تو اس کا مارجن جو ہے وہ فور پائنٹ سیون بن رہا ہے جبکہ پیچھے بھی ایک دو پروڈکٹس تھی دیکھیں یہی تو آر آئی ہوتی ہے اب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پرائیز زیادہ ہے پرائیز زیادہ ہے اچھا وہ افشین والی پروڈکٹ میں دیکھیں آٹھ ڈالر پرائیز ہے تقریباً 1.85 ڈالر اس میں پروفٹ ہو رہا ہے اس کی آر آئی بہت زیادہ ہے آر آئی یہی سے انکریز اور ڈیکریز ہوتی ہے اسی کو ریٹرن آور انویسمنٹ بہتے ہیں کہ آپ کی انویسمنٹ کے گینسٹ ریٹرن کیا ہے اچھا ایک یہ چیز آر آئی کو ڈیٹرمنٹ کرتی ہے دوسری اس کی سیلز افشین والی پروڈکٹ کی سیل ہی بہت کم ہو سیلز شیئر آتا ہو بیس یا پچیس اچھا اس پروڈکٹ میں بے شک یہ پرسنٹیج کم ہے لیکن اس کی سیلز کا شیئر آ رہا ہو تین سو یا چار سو تو دین بھی آر آئی انکریز ہو جانتی ہے اس میں آر آئی کیسے ڈیٹرمنٹ ہوتی ہے ایک آپ کا نیٹ پروڈکٹ مارچنٹ ایک آپ کی پروڈکٹ پرائیس اور ایک آپ کی سیلز یہ تین چیزوں کا ٹرائی اینگولر ہے آر آئی جی سر ٹھیک ہے اب وہ دیکھیں نا ایک سو بارہ ڈالرڈ لگائے گا تو پانچ ڈالرڈ لے گا اچھا افشین والی پروڈکٹ میں وہ آٹھ ڈالرڈ لگائے گا دو ڈالرڈ لے گا لو انویسمنٹ ہائی پروفٹ اس میں ہائی انویسمنٹ یہی آپ نے اپنے کلائنٹ کو سمجھانی ہوتی ہیں جب آپ یہ چیزیں سمجھائے تو ان کو سمجھے لگ جاتے کہ یار اس ایم بی اے کو ہر چیز کا پتہ ہے باقی 50.553 سیم ہے یہ پروڈکٹ آپ کی مجھے سورسنگ پرائیس کو اتنی اچھی نہیں ملی یہ پیک آف ون ٹھیک ہے پیک آف ون کی پرائیس نہیں کوئی بات نہیں یہ بہت اچھی پرائیس آپ نے آپ نے لئی ہیں یہ بڑی منت کی ہوئی ہے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے بڑا ہارڈ ور کیا ہے اس کے اوپر یہ سورسنگ پروڈکٹ آپ کی ساری اچھی ہیں بہت اچھی ہیں اگر ان کی اتھینٹیسٹی ٹھیک ہو ٹھیک ہے کوئی نہیں پروفٹ ٹھیک ہے سیلز آپ ان کی صرف چیک کریں کہ سیلز کے شیئر ان کے ٹھیک ہو اگر سیلز شیئر ٹھیک ہے ہنڈرٹ عباب ہے تو یہ ایک ڈالر ڈی ڈالر بھی پروفٹ بہت پروفٹ کوئی شو نہیں سر یہ جو پروڈکٹ ہے کلینک والی ابھی لاسٹ ون جو اپنے چاہی یہ تو ویسے ہی بہت ہائی انڈ برینڈ ہے اس کی تو سیلز بہت زیادہ سم ٹائم بہت اچھے برینڈ کی سیلز بہت کم ہوتی ہے سم ٹائم بہت بیکار برینڈوں کی سیلز بہت اچھے ہوتی ہیں یہ بھی بڑا ایک ہے یہ صرف آپ کو ایک سو دو کی یہاں پہ ہے ایک سو انتالیس کی پروڈکٹ آپ کی یہ ان تھٹیس پارٹیس سیون پیسیز پارٹیس سیون پیسیز ایک سو دو یہ دیکھیں یہ والا جو جہاں میرا کرسر ہے یہ جہاں یہ سینٹر والا سائن آ رہا ہے یہ کارڈ کے ساتھ یہاں سے آپ کے کلائنٹ کا اکاؤنٹ کریٹ ہونا ہے ٹھیک ہے اور اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا آپ کو ایک یوزر نیم اور پاسپرٹ مل جائے گا وہ یوزر نیم اور پاسپرٹ پوٹ کر کے اب یہاں پہ سائن ان ہوگی دین بھی پرچیز کر سکیں گی اور وہ پرچیز کر سکے گا ادھر پرچیز نہیں کر سکیں گا ٹھیک اچھا جی ون پوئنٹ سیون ہے ٹھیک ہے بس ان کے سیلز چیک کر رہے ہیں ان کے سیلز کیسے ہی ہو اور ان کی اتھینٹی سٹی چیک کر رہے ہیں اچھا جی یہ اس کے والے کی ٹھیک ہے میری گوڈ میری گوڈ ایکسیلنٹ نائنٹی سیون بہت ایج ہے ہم پانچ سال مانگتے ہیں یہ تو اس کی ستہائی سٹھائی سال ڈومین کی ایج ہے میری گوڈ اچھا اس کا نہیں آیا اس کا اپنے نیچے جاگے دیکھا تھا نیچے آیا ہوا سر میں نے دو تین دفعہ کیا میں پھر چیک کر لوں گی اس کا سکر بھی کامنا سمال رسک ایڈنٹیفائیڈ سکٹی تو اس کو دیکھ لی جئے گا اس کا نیچے ڈیٹا تھا نا وہاں کا آپ نے سکرین چھوڑنے لیے بیٹا ڈیٹا اس کا نیچے یہ دیکھیں ڈیٹا سر یہ دیکھتے ہیں آرہا ہے سر نیٹ کا بھی شاید کچھ ایشیو تھا اس وجہ سے چلے کوئی بھی بکی ایڈیو ٹھیک ہے گھٹ یہ صحیح ہے یہ بھی ٹھیک ہے میری گود چلے ٹھیک ہو گیا ویلڈیو ڈیٹا ایکسیڈ گوڑ بارک تینکیو ساں ایکسیڈ ایکسیڈرہ بیٹا آپ انمیٹ ہو جائیں پلیز ہوجو ٹائم لگ گیا ہے اسلام علیکم بیٹا آپ کی 11 بی 11 بی اور 12 بی اچھا یہ تو آپ بھی ہو گئی سٹار سپر سٹریٹ 34 اوکے ٹھیک ہے 34 اور یہ کتنے میں 28 اس پہ پروفیٹ نہیں ہونا یا بیٹا پروفیٹ نہیں ہونا نہیں ہوگئی کہاں پہ سکرین چھوڑا یہ 15 کیسے دی پرائز جاؤ پرائز اپنے 15 کیسے دی 28 پرائز چیدرہ جی سر یہ آپ نے 15 دی یہاں 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 28 دی 28 پرائز یہ دیکھے نا آپ کی سورسنگ پرائز 28 جب آپ 28 دیں گی یہ سیون ڈالر پروفیٹ یہ ختم ہو جائے جائے گا یہ ہوگا پرس سیون ڈالر کیڈز ٹھیک ہے تو یہ دیکھے نا 24 ڈالر میں بلکہ 25 میں یہ ایمازون پہ ہے اور 22 2.99 میں آپ نے پروپیٹ نہیں ہو لگ یہاں میں کافی سرچ کی تھی پرائز میں بھی دیکھا تھا سب سر اس کا حاف نہیں کرنا تھا پرائز کا حاف کیوں کرنا بھائی یہ آپ حاف پرائز میں اگر پرائز بھائی ہے ان میں سے کس نے حاف پرائز لی ہوئی ہے یہ 22 آنی ہے تو یہ بھی آپ کے لاز میں چلے جانے گی سوال ہم نے جان سان بھول لی ہے سیلز بیٹا ساری ہیں ساری اس میں کوئی پروفیٹ نہیں آنا یہ پندہ ڈالر کی اٹھارہ کی سیل ہو رہی ہے اس میں اپنے ڈالر لے لی ہے آپ یہ اپنے غلط کیا ہے آپ پر سی سار اقرام ہو گے ہوا آگے دیکھنے کا فیرہ نہیں ہے کی چکر نہیں جیسے ماشاءاللہ ہینا نے ربیا نے سورس کیا نا ان سے تھوڑی دیکھیں گاڈ لے اور اس طرح سے بیٹا ابھی سب بچے سورس کریں سر وہ آپ کی طرف سے پروبلم بھی تھا نیٹ کا ورنہ میں میڈم کو میں دیا تھا سیپرٹ ایشو ہے میں دوبارہ چاہ رہی ہے میں آپ کنسپٹ کروانا چاہ رہا ہوں وہی پرائز آپ کرے گا تو اس کو ملے گی ٹھیک ہے اب آپ نے وہی پرائز پٹ کرنی ہے اپنے کلکلیٹر میں پتہ چلتا کہ اس پروڈیٹر میں کیا پروفٹ آ رہا ہے تو اس چیز کو آپ دوبارہ سے کریں یہ آپ کی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس کو میں پینڈنگ میں بیٹا کر رہا ہوں میں کر لوں گی ویسے میں نے میڈم کو نہ دیا تھا کہ چیک کر لیں تا کہ میں کوئی غلطی ہے تو ٹھیک کر لوں تو وہ نیٹ کا پروڈم تھا الیکٹریسٹی پروڈم تھا کیا کروانا تھا سر یہ ہی کوئی مسٹیک ہے تو مجھے بتا دیں بس میجر مسٹیک یہ ہاف نہیں کرنا پرائز کو سر ہو میں ٹھیک کر لیتی ہوں پرائز پوری آپ نے کلگویٹر میں پھوٹ کر نہیں اور پھر پروڈ لے کے آنا گرین کلر میں بشک ایک ڈولر ہی ٹھیک ہے میں کو ٹھیک کر لیتی چلیں اب لیکچر کی درف چلتے آپ لیکچر جیرے بہت ہو گئے اچھا یہ دیکھیں آپ نے سور میرا بھی question تھا پھر ٹائم زارہ کافی ہو گیا آج تو پھر بیٹا کر اگر اس کی سیلز تھوڑی کام ہیں تو کیا آپ ریفر کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو سیلز شیئرز کیا رہا ہے سیلز شیئرز اس کا اچھا ہی تھا یہ ایکچھلی جو میں نے ہنٹڈ کی ہوئی تھی پروڈکٹ ان میں بھی میں نے کیا تھا تو اس کا پروفیٹ نہیں نکل رہا یہ سکرین پہ چک کر رہے آپ گروپ میں سند کی ہیں یہ آپ نے پروڈکٹ کے چک کرنے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس کے سیلز کرنے پھر آپ نے اس کے سیلز کرنے اور ایس سی نو ڈاؤن کرنے پھر آپ کا یہ سیل پر شیئر دکھ لے گا یہ دیکھ یہ بھلا وہ کیسے 11 سیل ہے 12 آپ کا کلائنٹ اس کو اس فگر کو آپ نے 12 کے اوپر ڈیوائیڈ کرنے تو پر سیل شیئر آئے گا اب اس پروڈکٹ کا پر سیل شیئر سیون ہنڈڈ سیونٹی ہے بہت ہائی ہے ہم کہتے ہنڈڈ پلس ہو اچھا ہمیں لگ رہی ہے ٹھیک ٹوٹل منتلی جو یونٹ سوڑ ہے نا اس کو سیل پہ خود کو انکلوڈ کر دیوائیڈ کر دینا تو سیل شیئر آجے گا اب آپ نے اپنی پروڈر کا شیئر دیکھنا ہے کہ سیل کو کیا شیئر آ رہا تو اس طرح سے آپ نے بنانے اس پروڈر کے اور آپ نے مجھے ان بوکس کر نے میں اس پروڈکٹ کے آپ کو سٹیٹ بنا کے میں سینڈ کر دوں گی آپ کو میں گروپ میں سینڈ کر دیں ایسی کو ایڈٹ کر لی جی گا ایڈٹ صرف آپ نے آگے آگے والے فگر کر باقی پیچھے والا لکھا ہو رہنے دیجئے سب کچھ آپ نے بھی اسی طرح سے اپنی ساری پروڈکٹ کے سٹیٹ مجھے سینڈ کرنے ہے ایسن سمیت ایسن اچھا ہی آپ نے بھی اپنی تین یا چار پروڈکٹ جتنے بھی آپ کی آپ اپنے بھی اسی طرح سے مجھے سینڈ کرنے ہیں جی سر میں نے مم کو سینڈ کر دی ہیں لنک بھی سارے اپنے اس طرح سے جیسے میں نے یہ بنا کے دی ہیں یہ آپ نے کب سینڈ کرنے ہے جب آپ نے ان کے کریٹیریا میٹ کروالے میں اس کو پہلے اپنے ان احسن کو کریٹیریا میٹ کروالے میں کہ ان میں پورے ہو پورا ہو بائی بوکس روٹیٹیڈ ہو ایمازون نہ ہو برینڈ نہ ہو یہ آپ نے سارا چیک کر کے پھر مجھے سینڈ کرنے ہے ربیہ آپ نے بھی ہینا آپ نے بھی اور آپ نے بھی اچھا جی اچھا بڑا سمارٹ میتھوڈ بتاتا ہوں سمارٹ سورسنگ کا وہ کیا ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے دس دس میٹ میں اپنا نیکچر کمیٹ کریں جن بچوں کی پڑکس نکل گئی بچے تو بچے کام کریں جن کی نئی نکلیں اگر سورسنگ نہیں ہو رہی تو وہ اچھا یہ سائٹ ہے تین آئی ریورس امیج انجل ٹھیک ہے یہ دیکھیں آگ یہ اپن کریں یہ ویب سیٹ ڈینی آئی اس کو آپ اوپر کریں اچھا اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ایمازون یہ ایمازون کی ایک پروڈکٹ ہے اچھا جی یہ اس کا امیج ہے آپ اس کے امیج پہ رائٹ کلک کیا رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا امیج اپن کرنے کے بعد آپ اپنے کلک کریں اور کپی ایمیج ایڈریس کپی ایمیج ایڈریس یہ کر لیا آپ یہ کر کے آپ اپنے ایپ آئی آپ نے یہ پہ اس کا ایڈریس پیسٹ کیا اور اس کو سرٹس کروا دی ہے اب اس نے جہاں پہ بھی یہ پڑی ہوئی ہے نا اس پکچر کی پرودکٹ پوری دنیا میں جہاں بھی ہے وہ اس نے اس کے ایمیج سے نکال کے آپ کو دے دے نہیں ہے اس پہ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی ریٹیل کی جو ویب سیٹس ہیں ایمازون کی ہو گئی شوپی فائی کی ہو گئی والمارٹ کی ہو گئی اور اس طرح کی جو ویب سیٹس ہیں ان کو آپ اپنے اگرون کر دینا ہے اور باقی آپ اپنے اوپن کر لیتے ہیں نیو ٹیب میں یہ بھی یہ 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 دیکھیں یہ 44.95 میں آ رہی ہے اس کا سول یہ اس کی پرائیس سم ٹائم جو سپلائر ہے وہ جب آپ اکاؤنٹ کر لیتے ہیں نا لیل سی کے اوپر تو اس کے بعد پرائیس شو ہوتی ہے اس طرح سے بھی ہے چکر ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے سورس کرنا ہے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہم یہاں سے کوئی ایسا لیتے ہے پروڈکٹ ہم دیکھ 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 ہم نیا پروڈکٹ چینج کی ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ ہماری ہے یہ پروڈ پروڈ کیا آپ کوش تھوڑی پروڈکٹ چینج ایمیج آ جائے گا آج اس پہ رائٹ کلک کریں کوپی ایمیج ٹیسٹ کیا اچھا جی تین آپ آئے اپنے یہاں پہ آپ نے ایمیج ایسٹ دیا اور اس کو سرچ کروا دیا یہ دیکھیں ایمیج پروڈکٹ کی پروڈکٹ ایمیزون آگیا ایمیزون کو سکپ کریں سب یہ ایمیزون پہ آ رہی ہے نمبر ٹو پہ چل جائیں ٹو میں بھی ایمیزون آ رہا یہ دیکھیں اس کو آپ اوپن کریں نیو ٹیب میں اس کو اوپن کریں نیو ٹیب میں اس طرح بہت سارے یہاں پہ سپلائر ملیں گے اس کو اوپن کریں نیو ٹیب میں تو آپ نے ساری یہاں سے سکپ کر دی ایمیزون کو سکپ کر میں لگ رہی ہے نا بچو اس طرح یہ علی سکپ کر دیا اس کو اوپن کریں اوپن کریں ٹھیک ہے ابھی فور پائی سکس یہ سارے آپ پیج چک کر سکتے ہیں یہاں سے ساری پروڈٹ آگئی یہاں سے اپنے پروڈٹ بلاش کرنی ہے اور اس کی چک کرنی ہے اس طرح سے نیکس میں آپ نے اپنی پروڈٹ کی پروڈٹ چک کرنی ہے اور ان کی پروڈٹ چک کرنی ہے آپ نے لو سے لو پروڈٹ لینی ہے ٹھیک ہے اوکی ہو گیا اور یہ ایک بڑا سمارٹ سا سورسنگ کا اس کو بھی آپ ٹرائی کریں جن بچوں کی یہ بارہ ڈالنر میں آ رہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری سپیبر میرا خیال ہے سولہ تو اسی طرح سے آپ نے چیپ والی دیکھ نہیں ہے اوکی ہو گیا اب یہاں پہ کوئی 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 ہے کسی کا تو بتائیں اس کے ثرو بھی آپ پروڈٹ کو ہنٹ کر کے تو پروڈٹ تو لے کی آئے اس کی سیٹی کے بھی ساتھ سکی شوٹ ڈگ آئے جی کلیر ہے تو کر لیں تین منٹ ہے اس لنک کو اینڈ ہونے میں جی بچو جی سر کلیر ہے چلے بہت آسان ٹین آئی کا ری برس امیج گوگل سو بن کر لیے تو ایمازون سے اپنی امیج ہے اپنی پروڈٹ کا اس کو اوپن کرنے کے بعد اس کی امیج کا اڈریس کوپی کر لیں اور اڈریس وہاں جا پیش کر سرچ کر لیں تو جو سائٹس آئیں اس میں سے ریٹیل کی سائٹس کو سکپ کریں اور دوسری جتنی سپلائر ہے ان کو اوپن کر تو وہاں سے بھی چک کریں ربیہ آپ کی سورسنگ ٹھیک ہو رہی ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس کو یوز کریں جن بچوں کی وہاں سے ٹھیک ہو رہی ہے وہ جن کی وہاں سے نئی سورسنگ ہو پا رہی وہ اس میتھوڈ کو یوز کر لیں ٹھیک ہے نا یہ ہے کہ آپ کو طریقے سارے پتا ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی شوٹ کرتا ہے تو اس طرح سے پھر مقصد یہ ہے کہ پروڈٹ نکلے اور آپ کی پروڈٹ کی ہم سیل کروائیں سیل ہونے چاہیے آپ کی ایرننگ سٹارٹ ہونے چاہیے اوکی چلے جی سر میرا ایک کوئسن ہے آپ نے لیٹ کی آپ کی مارک لگے جب آپ آئیے جی سر وہ لائک نہیں ہوتی تو اس لیے میں ریکارڈنگ چیک کر لوں گی اور سر میں ایک کوئسن پوچھنا تھا جی سر ہم پروفٹ مارجن کلکلیٹ کرتے ہیں تو ہم بائی ہوتے ہیں یا پھر جو ایمیزون کی لیس پرائز ہے اس کے ساتھ مارجن کلکلیٹ کرے ہوتے ہیں دیکھیں جو آپ نے پروفٹ مارجن ہے نا وہ کلکلیٹر کلکلیٹ کرنا ہے کلکلیٹر پر اپنی ہنٹیڈ پروڈٹ کا ایسن دینا ہے تو اس نے آٹومیٹک پرائز لے لینی ہے آپ نے نیچے صرف اس کی سورسنگ پرائز دینی ہے جو پوائنٹ فائی زیرو ڈندر ہو لی ہے اس کا نیچے پروفٹ آ جانا ہے باقی بائی بکس صرف یہ دکھانا ہے یہ سارے سیلرز میں بائی بکس روٹیٹ ہوتا ہے اور اس کی سیل سارے سیلرز کو ملتی ہے کی جی سر جی سر کلیر ہے آپ سب کریں پھر چلی بہت خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ اللہ حافظ